تو تفسرہ کرتے ہیں جی یہ تو چھوڑتا ہی نہیں کسی کو تو ہم پکڑتے کہیں ہم نے کوئی بندے مارے ہیں اب لوگ ابو بکر صدیق کی گستاخی کریں تو ہم چھپ ہو جائیں کہ وہ افضل نہیں ہیں تو ہم چھپ ہو جائیں ایک سید مجھے کہنا لگتا ہے آپ تو نہ کہا کریں جی آپ تو سید ہو میں نے کہا میں سید ہی اس وجہ سے ہوں کہ میں ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء مانتا اتنے فون آتے ہیں بچوں کے کہتے ہیں جی کل ایک آدمی کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق افضل نہیں ہے کل ایک آدمی کہہ رہا تھا صحابہ اکرام تو خطہ اس چہادی نہیں کی ان کی خطہ انادی تھی کل ایک آدمی مجھے یہ کہہ رہا تھا میں کہتے ہیں یار تو میں سنتے ہو تو مجھے کیوں کہتے ہو میں تو اڑاکو نہ ساکو کوئی کسی ملک سے کوئی کسی جگہ سے کوئی سوشل میڈیا فلان سنتے ہو مجھے کہتے ہیں شاید یہ بات ہے تو ان علماء پر نظر جاتی تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دیتے ہیں جنہیں دیکھا کون بات کر جو سچی باتیں کہہ دیتے ہیں اب سچ بیان کرتے ہیں نا ہم تو تفسرہ کرتے ہیں جی یہ تو چھوڑتے ہی نہیں کسی کو تو ہم پکڑتے کہہ ہیں ہم نے کوئی بندے مارے ہیں تو تریہ سو دو کا مقدمہ ہے سچی بات ہے کہہ دیتے ہیں اب لوگ ابو بکر صدیق کی گستاخی کرے تو ہم چھپ ہو جائیں کہ وہ افضل نہیں ہے تو ہم چھپ ہو جائیں ایک سید مجھے کہنے لگتا ہے آپ تو نہ کہا کریں جی آپ تو سید ہو میں نے کہا میں سید ہی اس وجہ سے ہوں کہ میں ابو بکر صدیق کو افضل البشر بعد الانبیاء مان جاؤں اس سنیوں کا عقیدہ ہے اس سنیوں کا عقیدہ ہے نا تو جب ہم سیوں والے عقیدے رکھیں گے تو سید کیسے رہیں گے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تقولوا للمنافق سیدن اے میرے امتیوں کسی منافق کو سید نہ کہنا سنن ابی داود اٹھا کے دیکھو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں منافق کو سید نہ کہنا کیوں اس لیے کہ اگر تم نے کسی منافق کو سید کہا تو اللہ تم پر غصہ ہو جائے گا قد اسخطم ربکم عز و جلہ تمہارا رب عز و جلہ تم پر غزب کرے گا کیوں کہ کسی منافق یا کافر کو رب نے سید بنائے ہی نہیں جب بنایا نہیں تو تم نے کہا کیسے ہے نہیں نہیں کہنا تو کیا کہنا پھر فرمایا اقائد صحیحہ پر اقائد صحیحہ پر ہو سیدے ہم سیدن ابو بکر صدیق سیدن فاروق عاظم کو سید کہتے ہیں سیدنا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کبھی سوچا جام ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علیو اے علی سن ابو بکر و عمر و سیدہ قہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر دونوں جنت میں جو بڑی عمر کے لوگ فوت ہو کر دنیا سے جائیں گے یہ دونوں جنت میں ان کے سردار ہوں گے جام ترمزی اٹھا کر دیکھو ان کے سردار ہوں گے سید ہوں گے اور یا علیو لا تخبر ہوما ان دونوں کو نہیں بتانا کیا مطلب ابو بکر و عمر کے لیے نہیں کہا رہا میں ان کو نہیں کہنا تو پھر حضرت علی کو کہہ جا رہا ہے فرمایا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں تو کہنا ان سب کے سامنے جن کو تیرے کہنے کی ضرورت ہو یہ سمجھائی آپ میں کہا ان کی سن لو ان کی سنو مولا علی پاک کی سنو وہ کیا فرما رہے ہیں آلہ آلہ عزتزیم اور بھرکت نے اس کے بھی ترجمہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں یعنی حضور فرماتے ہیں یہ دونوں اس دنیا کے بھی اس دنیا میں بھی یہ سردار ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عطی کو عمر کو خبر نہ ہو اے مرتضی عطی کو عمر کو خبر نہ ہو اور مولا علی شریف خدا نے بتا دی ہے ایک آدم مجھے کہنے لگا ہم نے تو سنایا جی سیدہ شبابِ حال الجنہ امام حسن حسین فاق کو کہا یہ کہولے والے تو ہم نے سنے ہی نہیں تو میں نے کہا تم نے جام ترمزی پوری سنی ہی نہیں یہ سیدہ شبابِ حال الجنہ بھی جام ترمزی میں ہے اور سیدہ کہولِ حال الجنہ بھی جام ترمزی میں ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ حدیث کا درجہ بھی امام ترمزی نے تفسرے سے آسانون غریب ان دونوں کو ہی کہا ہے یہاں ایک مناظر شاہ بہلہ اور میں مجھے کہنے لگا یہ نہیں یہ کہولے والے جنہ والی حدیث اسی تکڑی نہیں ہے میں نے کہا صاحب آپ تکڑے نہیں ہو مناظر بنے ہوئے ہو لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جام ترمزی میں جن لفظوں میں امام ترمزی نے تعدیل کی ہے نا کہولِ حال الجنہ انہی لفظوں سے سبابِ حال الجنہ کی بھی تعدیل کی ہے لہذا اس کو بیان کرتے ہو اور اس کے وقت آپ کے گوڑے ٹال جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے